جوکر ٹو دیکھ لیا ہے جوکر ٹو کا اتنا زیادہ ویڈ کرنے کے بعد جب بھی اس فلم کو میں نے دیکھا جب اس فلم کا فرس پلاڈ میں دیکھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آخر کار یہ کیا سٹوری ہے لیڈی گاغا کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے بڈ رائٹر نے کچھ لکھا ہی ایسے ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے ہی نہیں پا رہی ہیں ان کو کچھ ایسی چیزیں دین ہی گئے ہیں جس سے لگے کہ واو یار لیڈی گاغا کیا کر رہی ہیں اور سیکنڈ جب آپ کو فلم کی فرسٹ ہاف ہونے کے بعد آپ کو ریل آئیز ہوتا ہے کہ آپ پر گر بیڈ مین بھی آجے تو اس فلم کو نہیں بچا سکتا ہے اب کچھ بھی نہیں بچا ہے کیونکہ فلم آپ کو اتنا زیادہ بور کرتی ہے اتنا زیادہ بور کرنا شروع کر دیتی کہ آپ سوچتے ہو کہ یار اس سے بہتری کہ میں حق کر آجوں ایک بار کیونکہ یہ تو ہگ رہے ہیں اور میں بھی تھوڑا سا جاگے ہگ رہا ہوں بٹ آپ وہ بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کو ایک دم سے ایک سسپینس دے دیا جائے گا اور سسپینس کو ایک دم سے میوزک دے کر اس طرح سے چھین لیا جائے گا کہ آپ سوچو گے کہ بھائی میں یہاں پر میوزک سننے آیا ہوں یا پھر میں کوئی فلم دیکھنے آیا ہوں فلم کی جو سٹوری ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے گی اور ساتھ ہی آپ کے ایک دم سے ایسے توڑ دالے گی کہ آپ ٹوٹ کے بکھر جاؤ گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی میں مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے اب بات کرو یہاں پر اگر میں جوکر کی تو جوکر اپنا بیسٹ نہیں کر باتا ہے جیسے لیڈی گاگا اپنا بیسٹ نہیں کر باتا ہے جوکر تو ایک جیل کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ دو سو سولہ کچھ ایسے ملینز کے ڈالرز کے بیچ میں بتایا جانا بھائی کہاں لگایا یہ تو بتاؤ کدس جگہ پر لگایا ہے جیل پر لگا دیا روڈوں پر لگا دیا کس جگہ پر لگایا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کار اس فلم کا بجٹ کہاں پر لگایا ہے تو جوکر کو اس کا لوئر بچانے کے لیے اس سے صرف اتنا ہی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے بس عدالت میں ججز کے سامنے یہی بولنا ہے کہ جو بھی کچھ کیا ہے جوکر نے کیا ہے میں نے نہیں کیا مطلب جو میرے اندر ہے شخص وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور مجھے مطلب میں ایک منٹل کیس اس کو آپ نے اگر منٹل کیس یہ ہمیں دکھانا ہے تو اس کو کم سے کم جیل سے تو باہر لے کر آؤ اس کا ہمیں آتنگ دکھاؤ ہمیں مزہ ہے جس کے لیے آرڈینس پاغل ہے کریز کر رکھی ہوئی ہے اپنے پانچ سال دماغ گنر کے جوکر کا ہمیں آتنگ دیکھنے کو ملنے والا بھٹ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر دی تھی اس فلم سے لے کے ایچلی میں ایکسپیکٹیشن تو میری نہیں بہت سارے لوگوں کی وہاں جو بیٹے ہوئے تھے ان کی بھی بہت زیادہ تھی اور بنتی ہی تھی کیونکہ جوکر ون دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بھائی تباہی فلم آنے والی ہے اس کے بعد جوکر پارٹ ٹو جو آئے گا فلم اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اپنا جگر گردہ اپنا ساتھ لے کے جائے گا اور اپنا تماغ جو باہر رکھے جائے گا ضرور دیکھنے جائیں مگر دل کرتا ہے تو بٹ اگر آپ فلم کے اندر کچھ ایسا ڈھونڈ رہے ہیں واؤ جیسا تو وہ کچھ بھی ایسا آپ کو نہیں ملنے والا ہے فلم کی سٹوری میں پوری طرح حق دیا گیا اور رائٹر کا میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے کئی ہکتے ہکتے یہ سٹوری سوچی اور سوچنے کے بعد ڈریکٹ آ کر فلم کو پھر سے بولا کہ چلو بھائی آپ جوکر بناتے ہیں تو وہ فلم میں بھی نہیں سوچا کہ بھائی کیسے بناتے ہیں بس بنانا شروع کر دیا یہ تھی جوکر ٹو کے اندر جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور میں نے آپ سے شیئر کر دی یہ ساری میری فیلنگ تھی اس کو آپ ریویو مت سمجھیں ایک فیلنگ کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر ہمیں کیا دکھایا گیا کیا ایکشیلی میں ہگا گیا فلم کی اگر ریٹنگ میں بات کروں میں پانچ میں سے دو اس کو دوں گا جو کہ میں وہ بھی صرف فونکس کے لیے دے رہا ہوں مطلب فلکس کے لیے دے رہا ہوں جو کہ اس میں جوکر کا ہمیں رول کرتے ہوئے پہلی فلم کے اندرز آئے تھے وہ بھی اس فلم کے نام پر میں یہ دے رہا ہوں ادر وائس فلم کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور اگر جتنا اس فلم سے دور رہ سکو تو دور رہنا جب یہ آپ اوٹی بھی بھی کہیں دیکھنے کو ملے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لینا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھ لیے گا تیک کیا بائی